آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو ایک دوسرے کی عزت اور احترام کو سامنے رکھو ہماری لائف میں گرل فرنڈ وائف فرنڈ کوئی کلچر نہیں ہے یہ ان لوگوں کا کلچر ہے جن کو آخرت کا نہیں پتہ جن کو جنت کا نہیں پتہ جو جہنم کو نہیں جانتی یہ ان لوگوں کا کلچر ہے اللہ نے ہمیں پاکیزہ زندگی دی ہے نکاح نکاح پاکیزہ زندگی ہے نکاح اس کے علاوہ کوئی ریلیشنشپ وہ میرے اللہ کو ماں پسند ہے میرے نبی کو ماں پسند ہے اور اب چونکہ ایک امتحان میں ہیں کہ بچیاں بھی جوان بچے بھی جوان تو بیٹا جنت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ اصل موج تو جنت میں ہونے والی ہے یہ تو ایسے عارضی زندگی ہے آپ کا قدر پتہ ہے کتنا ہوگا جنت میں ایک سو تیس فٹ ایک سو تیس فٹ اور ان کل قدر ہو جائے گا ایک سو تیس اور جنت کی ہوریں جو ہیں وہ اب بھی اس وقت زندہ ہیں ایک سو تیس فٹ کے ساتھ ایسی میں نے بچوں میں بات کی تو ایک بچہ بات میں کہنا گا مولانا یہ اتنے قدر کی ضرورت ہی کیا ہے ہم تو اس پر نہیں خوش ہیں اگر چلو فرض کرو تم سوپ پانچ ساڑھے پانچ پونے چھے فٹ کے جنت میں چلے گئے آگے جو تمہاری بیگم ہے وہ ہے ہور یا جنت کی عورت یا دنیا کی ایمان والی تو اس کا قدر تو ہے ایک سو تیس فٹ وہ تو تمہیں پکڑ کے جیم میں ڈال لی گئے پھر وہ ایک جوڑا نہیں پہنتی ہیں ان کی طرح وہ سو جوڑے پہنتی ہیں اور ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آتا ہے ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آتا ہے اب میں نے کرتہ پینا ہے بنیان آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے وہ سو جوڑوں میں اس کا ہر جوڑا نظر آئے گا میں نے کہا وہ اس نے تمہیں مثلا پچاسی نمبر جوڑے میں ڈال لیا اب تم ہوں ہوں کر رہے گا میں نکڑ ہو میں نکڑ ہو وہ کہے گی تو ہینک اتھے وہنی تو پتہ نہیں پہلے لگ جائے پھر تمہیں پکڑ کے لوریاں دے میرے لال آ گیا میرا لال آ گیا ہے تو بے وکوف اللہ نے ہمیں ڈیزائن ہی ایک سو تیس فٹ پہ کیا ہے آدم علیہ السلام میں ایک سو تیس فٹ تھے اما ہوا ایک سو تیس فٹ آپ نے سنا ہے یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین انسان تھے سب سے زیادہ اما ہوا دنیا کی ساری عورتوں میں سب سے حسین عورت تھی سب سے خوبصورت عورت تھی زندگی کا مزہ لینا ہے تو یہاں برداش کرو اور پھر آگے اللہ تمہارے لئے جنت کے دروازے کھول دیکھ اور اللہ تعالی اب آپ اتنے سارے آئے ہو میرے محبت میں تو مجھے خوشی ہو رہی مجھے اچھا لگ رہے کیوں نہ چاہیے کہ اللہ کی دیوئی عزت ہے محبت ہے جب آپ لوگ جنت میں بیٹھو گئے تو اپنے میاں بیوی کے ساتھ سارے بیٹھیں گئے تو جنت کے غلام آئیں گے سلام کرنے کے لئے سلاما 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 تو وہ بڑا اچھا لگے گا یارے سب سے ادنا درجہ کا جنت ہی اس کے اسی ہزار نوکہ رہے ہیں سب سے ادنا درجہ کا جنت اسی ہزار نوکہ وہ بہت دیر سے نکلے گا جہنم سے اس کا نام جوہینہ ہوگا تو جب وہ جنت میں آئے گا تو اس کو ویلکم کرنے کے تو کہیں گے آقا آپ کدھر رہ گئے سارے جنتی تو آگئے آپ کدھر رہ گئے وہ کہے گا شکر کرو میں آئی گیا میں بڑے لٹر کھا کے آ رہا ہوں تو لٹر کھا کے جنت میں نہیں جانا سیدھے جانا ہے یہاں کے شراب کیوں حرام کی ہے وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَحُورًا اللہ کہہ رہا میں خود تمہیں پلاؤں گا شرابِ طَحُورًا